ہلو ایبریون، ویلکم اونسکین تو بچھو لاسٹ ویم ہم نے لیندھ کے کچھ فارنرز ڈسکس کیا تھے جس میں ڈریکٹ لیندھ اور انڈریکٹ لیندھ کے میتھرز کو ڈسکس کیا تھا کہ ڈریکٹ لیندھ کو اگر میزر کرنا ہے تو کیا کیا ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں اور اگر ہمیں انڈریکٹ میتھرز کو میزر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا فسیلتیز ہونی چاہیے اور کیا کیا اینگلز ہمیں پتہانے چاہیے اور اینگل کو میزر کرنے کے لیے میں نے ڈیوائیس بتایا تھا جس کا نام ہے سیکسینڈ تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر آج کا ویڈیو کٹینیو کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پیرلیکس میتھرڈ اس میں کیا ہوگا پہلے سن لیجئے کہ پیرلیکس ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ٹرم آئے گی ہمارے پاس پیرلیکس تو بچو پیرلیکس وہ چیز ہے اگر کوئی بھی چیز ریلیٹیلی شیفٹ کر رہی ہے کسی ایک پوائنٹ سے جیسے کہ آپ اس مارکر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ اپنی لیفٹ آئی کو بند کریں تو مارکر ایک جگہ شیفٹ ہو جائے گا سپوس کہ یہ اس طرح شیفٹ ہو گیا اگر آپ یہی مارکر یہاں پڑ اگر آپ رائٹ آئی بند کریں گے تو یہ مارکر اس طرح شیفٹ ہو جائے گا تو اگر کر کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کے آئیس تو ویسی کی ویسی ہیں لیکن جیسے آپ ایک آئر بند کرو گے تو یہ ایدھر شیفٹ ہو جائے گا دوسری بند کرو گے تو ایدھر شیفٹ ہو جائے گا یہ آپ بزر بھی شیفٹ ہو سکتا ہے اسی کو بولتے ہیں پیرلیکس کہ ہماری آئیس جو کہ پیرل لگی ہیں تو وہ ایک اوپجیکٹ کو فوکس اس طریقے سے دیکھ سکتی ہیں کہ وہ اوپجیکٹ ایجیکٹ لکھ کہاں پہ پڑا ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم دو طریقے سے دیکھیں کہ ایک لیفٹ آئی کو بند کر لے تو رائٹ کھلے رائٹ کو بند کر لے تو لیفٹ کھلی ہے تو اس اکارڈنگلی دیکھیں تو کیا ہے وہ اوپجیکٹ وہی رہتا یا اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے تو اسی چینجنگ پوزیشن کو ریلیٹیو شیفٹ کو کیا بولتے ہیں پہل لیکس بولتے ہیں اور اگر ہم آپ کو سمجھاؤں تو مالیجے یہ آپ کی آئی ہے آئی بان اور یہ آئی ٹو یا لیفٹ آئی اور رائٹ آئی یہ دو آئیز ہیں اور یہ آپ کو بھی اوپجیکٹ پڑا ہے تو اگر اوپجیکٹ کو آپ دیکھیں گے تو دونوں آئیز سے آپ کو پتا چلیا کہ اوپجیکٹ تو وہی کا وہی ہے تو دونوں آئیز اگر ہم دسٹنس جوڑیں تو یہ دسٹنس ہے ایس ایسا مطلب وہ اوپجیکٹ کو آپ کی آئیز کا ڈسٹنس سیم ہوگا اگر یہ والا مارکر میری کس آئیز سے جس دسٹنس پہ پڑا ہے تو میری کس آئیز سے بھی دوسری دسٹنس پہ پڑا ہوگا اس لئے یہ دسٹنس کیا لیں گے ہم سیم لیں گے اور جو اینگل بیچ میں سب تینڈ کرے گا مالیجے اسے میں اے لیکھ لیں تو ہم آپ کے لئے اور یہ جو دسٹنس ہوگا دونوں آئیز کے بیچ میں اسے کیا بولتے ہیں تو بچوں پیپر میں تو دیفنیشن آتی وہ آپ کی بک میں ہوگی کی بیسیز کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا لوں دونوں آئیز کے بیچ میں جو دسٹنس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں بیسیز اور جو اینگل فوم ہوتا ہے دونوں آئیز کا اوپجیکٹ پہ اسے بولتے ہیں پیرالیکٹک اینگل یا اینگل آف پیرالیکس تو اسی کے ساتھ ہم پیرالیکس میٹھر کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایکچول میں بتا کیا ہے تو مان لیچے ہمیں اب ہمیں چلیے پیرالیکس کرتے ہیں کہ یہ یوز کہاں ہوتا ہے چلیے اس کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ نے ایک اوپجیکٹ کسیڈر کر لینا اور یہ ہماری پیاری سی ارچھا جس پہ ہم رہتے ہیں اس پہ کیا ہوگا ایک پوائنٹ لینجی دوسرا پوائنٹ لینجی اور ان دونوں پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا ڈسٹنس ہے جو s یہ آپ نے سیم لینا ہے مطلب آپ نے جہا ارچھ کے ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو اس پوائنٹ پہ جانا دوسرے پوائنٹ پہ جانا ہے تو دونوں طرف سے آپ نے اتنی آئی سے دیکھنا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ والی آئی جتنا دور ہوگی اس اوپجیکٹ سے اتنا ہی دیسٹنس یہ آئی اس اوپجیکٹ سے دور ہونی چاہیے لیکن یہ جو ڈسٹنس ہوگا دونوں کے بیچ پہ اس کو ہم اس کیس میں بیسیز بولیں گے کیونکہ اگر آئیس کے کیس میں دیکھیں تو ایک آگ اس اوپجیکٹ کو دیکھ رہی ہے دوسرے کیس میں دیکھیں تو دوسری آگ اس اوپجیکٹ کو دیکھ رہی ہے تو اسی چیز کو اگر ہم ارچ پہ کریں گے سرپس پہ تو ایک پوائنٹ پہ محلوک ایک آگ دوسرے پانٹ پہ دوسری آگ تو کیا ہوگا relative shifting ہو جائے اس اوپجیکٹ اور اگر دیکھیں تو ہمیں بتائیں کوئی angle subtendive کا گناہ ہوگا یہ دونوں آئیس یا یہ دونوں پوائنٹ اس اوپوائنٹ پہ اوپجیکٹ پہ کیا کریں گے angle subtendive کریں گے بی کیا ہو جائے کا basis ہو جائے گا ڈیرگیشن بہت آسان ہے اگر دوسری طرح جاؤ گے تو وہی چیز آپ کو دوسری آنک سے اس طرح دیکھیں گے اگر آپ اس طریقے سے سوچیں کہ اگر ایک آنک بند کیے تو یہ object یہاں دیکھے گا اگر دوسری آنک بند کیے تو یہ object دوسری طرح دیکھے گا جسے میں نے s- بولا ہے لیکن books میں s- کو star مانک کرائے جاتا ہے کہ مانک جیسے دور بانا star جو a point سے اتنا دور ہے ٹھیک ہے اگر a point سے اتنا دور ہے تو اس کو میں اپنے پر مٹا رہا ہوں تاکہ calculation easy کر سکھوں اس کے بارے آپ کو پتہ ہی ہے پھر بھی اگر میں مانک ہوں تو یہ آرٹھنٹ angles بنیں گے تو آجائے گا 5 1 plus 5 دوبارہ سنی آگر نہیں سمجھ جائے تو 2 point a or p earth جہاں سے object observe کرنا ہے اور یہ object ہے s distance کیا ہے 2 point سے لیکن اس کو observe کرنے کے لئے ہمیں یہ angle چاہیئے اب یہ angle کہا سے آگا ہم اس point پہ ایک star کو observe کریں گے وہ star کتنا angle بنا رہا ہے is curvature سے اور a point سے ہم اس کو 5 1 مال لیں اور آگر سی 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 دور ہے اگر آپ یہ distance لے تو بھی ہے یہ لے تو بھی ہے اور اگر آپ کوئی بھی آر کری ہے a b جو کی angle سپرینڈ کر یہ theta تو اگر ہمیں پتا ہے r کی divided by radius ہوتا ہے theta theta کیا آئے a b divided by radius مطلب اگر یہ r ہے تو یہ بھی r r r r r r r تو سارے کیا ہوں گے r ہو جائیں گے اسی case اگر s ہے تو arp qui s is theta value کیا r کیا ہے r radius کیا ہے s ہمیں find کرنا s تو کیا کریں گے s is equal to b divide by theta where s comes out to be 5 1 plus 5 دیکھی اچھا مصار آ چکا رہا ہے logic لگائی کی بات کہ ہمارے پاس parallax angle مل گیا اور ہمیں وہ distance find کرنا ساگھ وہ بھی ہمیں مل چکا رہا ہے تو اس کے applications کی بات پر نے لیا کہ جیسے ہی parallax angle اور math study ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آپنا ہے کہ اس کو کہاں کہاں apply کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں distance find out کرنا ہے کہ اسے بھی nearby star کا تو اگر exam میں آپ کے پاس derivation آ جائے تو آپ اس object کو star مان لیجے اور ساری کے ساری derivation کیا ہے آپ کے لیے save to save مطلب آپ اس derivation کو وہاں apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو diameter find out کرنا ہے moon کا تو دیکھے diameter کیسے find out کریں گے مالی جی moon ہے اور یہ بھی point ہے تو یہ رہ آپ کا diameter تو یہ رہا moon سے آپ کا اس object کا distance حالانکہ moon ہوتا ہے spherical sphere ہوتا ہے تو یہ distance بھی r کی طرح ہوگا جو dm r کی طرح ہوگا تو یہ جو distance s ہے یہ بھی same یہ بھی same اور یہ بھی same تو کر کر آگے دیکھا جائے اگر آپ اس diagram کو الٹا کر دیں تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی اگر یہ distance d ہے تو یہ s ہے یہ بھی s ہے یہ بھی s ہے تو اگر دیکھیں observe کریں تو یہ والے چیز بالکل ایسی بن چکی ہے اس کا مطلب جہاں پہ ہم نے b لکھا ہے basis اس کو آپ نے diameter سے replace کر دینا ہے اور آپ کی یہ والی derivation بھی بڑے آسانی سے ہو جائے گی تو چلی آگر آپ شروع کرتے ہیں جس میں ہمیں کچھ ایسے metals use کرنا ہے کہ ہم بینہ کسی scale کی مدد سے ہم کسی بھی metal sheet کی thickness کو find کر سکے چاہے وہ کتنی بھی بریق ہے چاہے وہ کتنی بھی موٹی ہے تو اس کے لیے ہم find out کرنے جا رہے ہیں relation is اس پہ دیان دیجئے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک metal sheet assume کرنے پڑے گی جس کی کچھ thickness ہوگی تو مانجھے یہ کوئی metal piece ہے اور اس metal piece سے اگر میں یہ اس point سے مانجھے اس point سے دوسرے point ہے جو کی b point ہے تو مجھے thickness point کے لیے کیونکہ یہ q void ہے تو q void کے ساری جو sides ہے اس کے length same ہوتی ہے تو میں کوئی point مان سکتا ہوں کیا کروں گا اس a point سے کوئی بھی signal send کروں گا b تا اور پھر b point سے کیا کروں گا signal send کروں گا az مطلب اس a point سے signal بھیجا جائے گا اور b point سے وہی signal reflect ہو کے واپیس آئے گا جب یہ process ہوگا تو total time لگے گا t اور speed کتنی ہوگی یا velocity ہوگی signal کی v اچھا اب بات کری جائے اگر ہم thickness کی یا d لے لیتے ہیں thickness کو جو کی represent sorry d لیتے ہیں کیونکہ t تو total time تو d اگر thickness ہے اس system کی تو آپ نے simp یہی formula لگا رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں distance is equal to speed multiplied time جو کیا چھوٹی کلاس میں بہت بار پڑا ہے لیکن اس بھی تھوڑا سا change کرنا ہوگا کیوں کرنا ہوگا کیونکہ time جو sigram بیجے کو فٹا فٹ reflect ہو کے واپس آ جائے گا تو وہ time اگر آپ دیکھیں میرے ہاتھ کو تو اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کہ جب وہ واپس جا کے ڈگران کے واپس آتا ہے تو اس time میں جو speed ہوتی ہے body بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ٹکرا کے واپس آتا ہے اس میں ترہا time بھی نہیں لگتا ایسے لگتا کہ signal تو ابھی بے جاتا تو وہیں پہ کھڑا ہے signal اس کا مطلب ہے کہ جو time دے گا وہ تو ہم نوٹ کر لیں کہ کیونکہ instrument لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی speed بھی ہمیں signal کی پتھائے جائے کہ distance جو تھکنا ہے اس کا مطلب اگر وہ چیز جائے گی d distance تو d واپس بھی آئے گی اگر d واپس آئے گی تو وہ distance ہو جائے گا 2 d speed ہو جائے گی d time ہو جائے گا d اور اگر d کی بات کریں تو 2 ادھر چلا جائے گا وہ ہمارے پاس distance کی value آ جائے اگر یہ سمجھ آ دیا تو p کو یعنی کی reflection method جو بہت ہی جیادہ important ہے آپ کے exam کے لئے exam کے لئے جو بہت important وہ آپ کو ابھی بہت اچھے طریقے سمجھے میں آنے والا ہے ویڈیو پسا جڑے رہی گی گا دیکھیں ایک منٹ میں کیسے ہوتا ہے eco method مان لیجی یہ کوئی پہاڑ ہے mountain اگر mountain کے پاس کسی نے pilot کر دی گھڑ 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 جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا بنا لیتے ہیں گھڑ 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 گولی جا رہی ہے اگر گولی جائے گی تو اس کی آواز گونجے گی مطلب اس کی آواز کو distance travel کرنا پڑے گا اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو گولی چلا رہے ہو اگر آپ نے گولی چلا رہی تو گولی نے کتنا distance cover کیا d ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آواز بھی گئی آواز نے کتنا distance cover کیا d جانے میں اور reflect ہو کے d آ کے آپ کے ears تک آنے میں تو دو d cover کر لیے تو دو d is equal to سپیڈ کتنی ہوگی سامن کی تائم مطلب نہ لے گا کیونکہ سامن کی سپیڈ بھی تنی زیادہ ہوتے ہیں کہ جھٹ سے واپس آ جاتی ہے تو اگر اس میں d کی ویلیو فائم rep کریں گے تو آپ کے با سوریشن آ جائے گا vt by 2 سامنیشن ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوں تو ایک پوائنٹ نوڈ کر لیجئے کہ سامنگی سپیڈ ہوتی کتنی ہے سپیڈ اور سامنگی سپیڈ ہوتی کتنی ہے سپیڈ اور سامنگی سپیڈ کر لیجئے گا تین سو بھکتی میٹر پر سائد اس کو نوڈ کر لیجئے گا کنی پر ایکزامر مجھے آپ کو لکھ سکتے ہیں لاسٹ پارٹ پر آتے ہیں اس میں کیا چیز ہے لیزر ریڈار اور سونار میں تو دیکھئے لیزر اپنا ہے تو یہ بھی ایک طرح کے میٹھڈ ہے اگر لیزر یوز کریں گے ریڈار یوز کریں گے سونار یوز کریں گے تو جہاں جہاں ان کا یوز ہوگا اپلکیشن وہاں وہاں اس کو ہی یوز کریں گے جہاں سونار یوز کر سکتے ہیں ریڈار میں اور جہاں ریڈار کر سکتے ہیں وہاں سونار کو یوز نہیں کر سکتے تو اس کی پھول فو میں نے لکھ دی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بھوک میں مل جائے گی اور وہ خوبی بلکل ایسی ہی ڈیٹیل ہوگی کہ جو ڈیسٹنس فائنڈر کو کرنا ہے مال جہاں سونار اگر ہمیں سموندر کتنا گہرا ہے اس کی ڈیپٹھ فائنڈ کرنی ہے تو ساونڈ وہاں تک بیجیں گے سگنل بیجیں گے وہ ساونڈ ریفلیکٹ ہوگے سرفیس تک آئے گی شپ کے سرفیس تک آئے گی وہاں پہ ڈیٹیکٹر لگا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا تو اس کا مطلب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بوم مرگ دانے کے بعد سپیڈ ہمیں پتہ ہے سگنل کی ٹائم پتہ ہے ڈیوائیڈر ڈو کریں گے تو سموندر کی سی ہی اوشن کی ہمیں ڈیپٹھ پتہ چل جائے گی سمیلیٹر ریڈار سے اور لیزر سے بھی یہ ہی کام کیا جاتا ہے لگلگ اپلیشن میں تو ان کی جب پھل فورم آپ دیکھ بھی چیئے لوگ Practitioned 아니에요 ریڈیٹی ریڈار aircraft دیکھے کیسے بکتا ہے ریڈیو ریڈیو دیکھو اچھا اللہ ہے مینئے ساؤنڈ ناویگیشن اینڈ رینجنگ ویڈیو اچھا لا بہتا پلیز شیئر کیجئے لائک بھیجئے اور اگلا کام کروائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس کا بیٹھ کیجئے تینکیو سو مچ پیر ملے